موسیقی آج چار شمبے انتیس جنوری اور سال دوہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ویڈیو زرمبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موسیقی پنجاب کے شہر ریم یارخان میں گیس پائپ لین کو دماکے سے تباہ کیا گیا ہے دماکے کی ذمہ داری بلوچ لیبریشن ٹائگرز نے قبول کی ہے پشتن تحوز مومنٹ کے رہنما منظور پشتین کا ترخواست زمانت عدالت نے مسترک کر دیا ہے دوسرے طرح منظور پشتین کی گرفتاری کے خلاف پاکستان سمیت دنیا بر میں اتجاجی مظاہرے جاری ہیں جبکہ پریس کلپ اسلام آباد کے سامنے جاری اتجاجی مظاہرے پر دعویٰ بول کر پولیس نے پی ٹی ایم رہنما محسن داور اور علی وزیر کو گرفتار کر لیا ہے آئیے ریڈیو زرمبش کے نیوز بلوٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان اور منظور پشتین کی گرفتاری سے متعلق خبر سارن بلوچ سے سنتے ہیں پنجاب اور سندھ بارڈر پر رحمیار خان کی تحصیل صادق آباد کے قریب پیر اور اتوار کی درمیانی شب گیس پائپ لائن دھماکی سے پھٹ گئی ہے جس سے آگ بھڑک اٹھی ہے اور کئی فٹ اونچے شولے بلند ہوئے اور ارد گرد کے کھیتوں کو بھی آگ لگ گئی ہے رحمیار خان پولیس کے ترجمان کے مطابق دھماکی سے گیس پائپ لائن پھٹنے کے مقام پر پہلے زوردار آواز بھی سنی گئی جس کے بعد بھڑکنے والی آگ کے شولے کئی میل دور سے بھی نظر آئے ہیں دھماکی کے بعد پنجاب کے کئی علاقوں کو گیس کی سپلائی معتل ہو گئی ہے دوسری طرف بلوچ لیبریشن ٹائگرز کے ترجمان میرام بلوچ نے کہا ہے کہ پیر اور منگل کی درمیانی شب بلوچ لیبریشن ٹائگرز کے سرمچاروں نے سوئی گیس پلانٹ سے پنجاب کو جانے والی 36 انج قطر کی گیس پائپ لائن کو پنجاب اور سندھ کے سرحدی ظلے رحیم یار خان کے حدود میں دھماکی خیز مواد سے تباہ کر دیا دھماکی کے نتیجے میں پائپ لائن کا کئی فٹ حصہ تباہ ہو گیا جس کے سبب پنجاب کے بیش ترزلہ کو گیس کے سپلائی مکمل طور پر معتل ہو گئی ہے بندبست پاکستان خیبر پختن خواہ میں ایک مقامی عدالت نے پشتن تحفظ تحریک کی سربراہ منظور پشتین کی درخواست زمانت مسترد کر دی ہے منگل کو پشاور کے ڈسٹریکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت نے منظور پشتین کی طرف سے دائر کردہ رہداری کی درخواست زمانت خارج کر دی ہے اور انہیں پشاور سے ڈی آئی خان منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے کہا ہے کہ ملزم کے خلاف ڈی آئی خان میں مقدمہ درج ہوا تھا اور اسے وہی کیس کا سامنا کرنا چاہیے دوسری جانب پشتن تحفظ تحریک کی جانب سے پاکستان کی مختلف شہروں سمیت دنیا بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں پی ٹی ایم کی کارکنان نے منظور پشتین کی گرفتاری کے خلاف شمالی وزیرستان میران شاہ میر علی مردان سبی لورالائی موسا خیل کلی سیف اللہ اور کوئٹا سمیت دیگر شہروں میں پریس کلپ کے باہر احتجاج کیا گیا اسی طرح افغانستان کے صوبہ کنڑ کے صدر مقام اسعدہ بعد افغانستان کے مختلف علاقوں میں پی ٹی ایم کے حمایتی آفتہ افراد نے احتجاج کیا ہے اور پاکستان کے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ منظور پشتین کو رہا کیا جائے اسلام آباد میں اسلام آباد پولیس نے منظور پشتین کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے والے پشتون تحفظ تحریک رہنمہ اور ممبران قومی اسمبلی محسن داور علی وزیر اور عوامی ورکرز پارٹی کی اسمت شاہ جہان سمیت کئی افراد کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا ہے اطلاعات کے مطابق گرفتار ہونے والوں میں سابق سینیٹر افراد صحاب قٹک بشرا گوہر اور مقامی صحافی جہان زیب محسود بھی شامل ہے بلوچ لیبریشن آرمی کی سربراہ بشیر زیب بلوچ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے جاری ایک ٹویٹ میں پشتون تحفظ مومنٹ کی سربراہ منظور پشتین کی پاکستانی فورسز کے ہاتھ و گرفتاری پر کہا ہے کہ مضبوط مضاہمت کی سوا کسی اور طریقہ کار سے بلوچ اور پشتون کے مشترکہ و فطری دشمن سے نمچنے کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے منظور پشتین و پشتون تحفظ مومنٹ کے مقف کے حوالے سے بلوچ رہنما نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا تاکہ ظلم کے خلاف مضاہمت کرنے کے بجائے پرامن اور ادم تشدد جیسے ناروں میں خود کو محدود کرنا ایک افسوسناک عمر ہے بیل سربراہ کا کہنا تھا کہ بے رہن دشمن سے نمچنے کا واحد و ماثر راستہ مضبوط مضاہمت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے چین میں کرونا وائرس کے انسانوں پر حملے کے بعد بلوچستان کے مختلف علاقوں لس بیلا گوادر اور چاغی جہاں چینی شہری رہائش پذیر ہیں حکومت بلوچستان نے الڈ جاری کی ہے اور ان علاقوں میں پی پی ایچ آئی کے تھرو سحافیوں کو اس بیماری سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی ہے پاکستان کے صوبے پنجاب میں ملتان کے بہاودین زکریہ یونیورسٹری میں دو طلبہ تنظیموں میں تصادم اور فائرنگ کی نتیجے میں ایک طالب علم زخمی ہو گیا ہے پولیس کے مطابق جھگڑا دو طلبہ تنظیموں کے درمیان پرانی رنجش کی وجہ سے ہوا ہے اور دونوں گروہوں کے طلبہ نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا ہے اور لاتیا برسائی ہے تصادم کے دوران فائرنگ بھی کی گئی جس کے نتیجے میں ایک طالب علم زخمی ہو گیا حالات کشیدہ ہوتے دیکھ کر یونیورسٹری انتظامیہ نے پولیس کو بلا کر طلبہ کو منتشر کروایا ہے دوسری طرف بلوچ سٹوڈنٹس آرگنیزیشن کے مرکزی سینئر جنڈ سیکرٹری اور بہاودین زکریہ یونیورسٹری ملتان کے طالب علم جیند بلوچ نے بلوچ و پشتن طلبہ پر حملے کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ثانیہ یونیورسٹری انتظامیہ کی غفلت اور ان کی خواہش سے پیش آیا ہے ان کا کہنا تھا کہ واقعہ پیش آنے سے کافی روز قبل ہم یونیورسٹری انتظامیہ کو خبردار کر چکے تھے کہ کچھ انتہا پسند اناثر یونیورسٹری کے اندر اسلحہ لاکر گھوم رہے ہیں اور یونیورسٹری انتظامیہ نے یقین دلایا تھا کہ ان اناثر کے خلاف کارروائی ہوگی لیکن کارروائی نہیں کی گئی جیند بلوچ کے مطابق ایسے لگتا ہے کہ بلوچ و پشتن طلبہ کی خلاف باقاعدہ طور پر ایک گھنانی سازش ترتیب دیا گیا ہے تاکہ انہیں علم و تدریس سے دور رکھا جائے مستنگ میں کوئٹا تفتان قومی شہرہ پر شیخ واصل کے قریب محکمہ سیحت کی گاڑی اور ٹرالر کے درمیان تصادم میں ڈسٹریکٹ ہیلت آفیسر چاغی ڈاکٹر فاروق سرور شدید زخمی ہوئے ہیں کوئٹا میں جبل نور کے قریب ایک شخص کی لاش ملی ہے جسے چھیپا ایمبولنس کے ذریعے سیول اسپتال منتقل کیا گیا ہے جھل مکسی میں گھوٹ زفرانی میں غیرت کے نام پر فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور ایک خاتون زخمی ہو گئی ہے جعفر آباد کے علاقے گھوٹ عبدالکریم ببر میں موٹر سائیکل پر سکول جانے والے چار طالب علم فسلنگ کے باعث تعمیراتی کمپنی کے مشینری سے جا ٹکرائے ہیں جس کے سبب دو بچے ہلاک اور دو زخمی ہوئے ہیں سبی کے علاقے صدر تھانہ کی حدود میں ویگن اور رکشے میں تصادم کے نتیجے میں خاتون سمیت دو افراد زخمی ہو گئے ہیں ڈیرہ مراد جمالی میں پولیس تھانہ میر حسنگ کی حدود گھوٹ پیربخ شرق کے قریب مسلح موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے ایک اٹھارہ سالہ نوجوان زخمی ہو گیا ہے بلوچ سٹوڈنٹ سیکشنگ کمیٹی ہیدر آباد زون کا جنرل بارڈی اجلاس زیر صدارت مرکزی انفارمیشن سیکرٹریز شبیر بلوچ منقد ہوا ہے اجلاس کے مہمان خاص سابق چیرمن رشید کریم بلوچ تھے اجلاس میں مختلف ایجنڈے زیر بحث رہے جن میں تارفی نشست تنظیم امور و آئندہ لائے عمل کے ایجنڈوں پر تفصیلی روشنی ڈالنے کے بعد نئی کابینہ تشکیل دی گئی اور ہیدر آباد زون کو مزید فعال بنانے اور سندھ کے دیگر تعلیم اداروں میں تنظیم کو فعال کرنے کے لیے فیصلے لئے گئے تنظیم امور کے ایجنڈے پر خطاب کرتے ہوئے مرکزی انفارمیشن سیکرٹریز شبیر بلوچ کا کہنا تھا کہ علم و عدب قوموں کا وسیلہ ہوتا ہے جو قومیں علم و عدب کے میدان میں پسماندہ رہتی ہیں تاریخ انہیں اپنے صفوں سے نکال پھینک دیتی ہے اور دنیا میں جن قوموں نے علم و عدب کے ہتھیار کو استعمال کیا ترکی و کامیابی ان کا مقدر بنی ہے نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے نیشنل پارٹی سندھ کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی شناخت بلوچ سندھی پشتن اور پنجابی سے ہے اس ملک میں حکمران قوموں کی حیثیت ماننے کو تیار نہیں ہے پاکستان ایک فیڈریشن ہے جب تک قوموں کی برابری کو تسلیم نہیں کیا جاتا یہ ملک ترکی نہیں کر سکتا ہے یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے پارلمنٹ کی سپریمیسی اور بالدستی کو تسلیم کرنا ہوگا محکمہ تعلیم بلوچستان کی طرف سے ایڈوکیشن آفیسر گودر جہل مکسی نوشکی پشین جعفر آباد نصیر آباد زیارت صحبت پور مستنگ قلعہ عبداللہ لورالائی اور خاران کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ سرکاری ملازمین جو کہ الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا میں کام کرتے ہیں ان کے خلاف پندرہ دن کے اندر رولز پاکستان ایکٹ انیس سو اناسی اور بلوچستان ایکٹ دوہزار گیارہ کے تحت کاروائے کر کے رپورٹ دے واضح رہے حال ہی میں ایک سینئر صحافی کی طرف ایسے افراد کے خلاف ایک درخواست عدالت میں دی گئی تھی جس میں ایسے افراد کے خلاف کاروائے کی استعداد کی گئی تھی یہ تیسارین بلوچ اور اب علاقے اور عالمی خبریں دوستین مراد بلوچ پیش کریں گے بندوبستی پاکستان خیبر پختونخواہ میں لکی مروت کے علاقے پہاڑ خیل پاکا میں اشتہاریوں اور پولیس کے درمیان مقابلے میں خاتون سمیت چار افراد ہلاک ہو گئے ہیں ہلاک افراد میں انام مروت بھی شامل ہے مقابلے میں دو پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں ہلاک ہونے والا انام مروت ٹانک پولیس کو درجن و مقدمات میں مطلوب تھا اور صوبائی حکومت نے اس کے سر پر انام بھی مقرر کیا تھا خیبر پختونخواہی میں کوہٹ کے علاقے میں گھر میں گیس لیکیج کے باعث ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں پانچ بچوں سمیت سات افراد زخمی ہوئے ہیں واقعہ کوہٹ کے علاقے کالج ٹاؤن میں پیش آیا ہے جہاں عجب خان نامی شخص کے گھر میں گیس لیکیج سے دھماکہ ہو گیا ہے بندوبست پاکستان سندھ میں شکارپور کے علاقے جہانوا میں ڈاکون نے ایک مسافر کوچ سے پانچ مسافروں کو اغوا کر لیا ہے مغویوں کی بازیابی کے لیے علاقے کی ناکبندی کر دی گئی ہے ایس ایس پی ڈاکٹر رزوان احمد کے مطابق ڈاکون نے کراچی سے شیرانپور جانے والی مسافر کوچ کو رو کر پانچ مسافروں کو اغوا کر لیا ہے اور کچھے کی طرف فرار ہو گئے ہیں پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر لاہور کے علاقے شادرہ میں موجود ایک پرفیوم تیار کرنے والی فیکٹری میں سلنڈر پھٹنے سے تباہی مچ گئی ہے جس کے نتیجے میں بارہ افراد حلاقہ اور دو شدید زخمی ہوئے ہیں دھماکے سے ایک دو منزلہ عمارت کو آگ لگ گئی ہے جس کے بعد وہ زمین بوس ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ایک نمکو بنانے والی فیکٹری بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے خیبر پختوں قوامی جنوبی وزیرستان کے محسود قبال نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن راہ نجات کے دوران اپنے تباہ شدہ مکانات کا معاویزہ نہ ملنے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی اور ڈی سی کمپاؤنڈ کے سامنے دھرنا دیا ہے شرکہ کا کہنا ہے کہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تباہ شدہ مکانات کے مسئلے حل نہیں ہوں گے چین سے شروع ہونے والا اور پھیلنے والا خطرنا کرونا وائرس وبائی شکل اختیار کر گیا ہے کرونا وائرس سے چین میں ہلاک اور متاثرہ افراد کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے اور کرونا وائرس سے چین میں مزید چوبیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں جس کے بعد مجموعی طور پر چین میں وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد ایک سو چھے ہو گئی ہے حکام کے مطابق تیرہ سو نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں جن کے بعد چین میں محلق وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چار ہزار سے زائد ہو گئی ہے دوسری طرف بندوبست پاکستان سندھ کے شہر کراچی میں کرونا وائرس کے مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں لیکن جن میں سے ایک بھی پوزیٹیو نہیں آیا ہے اور کوئی کیس عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کرونا وائرس کی بیان کردہ تعریف پر پورا نہیں اترتا ہے ڈی جی صحت سندھ نے مشتبہ کیسز پر سرویلینس سیل کو مزید فعال کرتے ہوئے تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے جبکہ صوبے پنجاب میں متعدد سیپے کے منصوبوں پر کام کرنے والے چار ہزار چینی ماہرین کی سیکورٹی کے لیے تائینات پنجاب پولیس کے دس ہزار سے زائد اہلکار کرونا وائرس سے غیر محفوظ قرار دیے گئے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے ڈائریکٹر عمر شیخ نے پنجاب پولیس کے انسپیکٹر جنرل شویب دستگیر کو خط لکھ کر میڈیکل تجاویز اور دس ہزار پولیس اہلکاروں کے لیے ضروری سامان طلب کر لیا ہے عالمی ادارہ صحت ڈبلی او ایچو نے کہا ہے کہ چین میں پائے جانے والے محلک وائرس کرونا کے عالمی سطح پر پھیلنے کا انتہائی خدشہ پیدا ہو گیا ہے عالمی ادارہ نے اپنے گزشتے ریپورٹس میں غلطی کا اعتراف کیا ہے جن میں اس محلک وائرس کے پھیلنے سے متعلق متدل اندیشے کا اظہار کیا گیا تھا اقوام متحدہ کے تحت عالمی ادارہ صحت نے اتوار کے شب وعبائی امراض کی صورتحال کے بارے میں ایک ریپورٹ شائع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے چین میں پھیلنے کا انتہائی خدشہ ہے علاقائی سطح پر اور عالمی سطح پر بھی پھیلنے کا انتہائی خدشہ پیدا ہوا ہے امریکی فوج نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان کے صوبہ غزنی میں گر کر تباہ ہونے والا تیارہ امریکہ کا تھا افغانستان میں امریکی فورسز کے ترجمان کرنل سونی لیگٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تیارہ گرنے کی وجہ جاننے کے لیے تفتیش کی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ اب تک اس بات کے کوئی شوائد نہیں ملے ہیں کہ تیارہ دشمن کی کاروائی کے نتیجے میں گرا ہے اور اب تک یہ بھی واضح نہیں ہوا ہے کہ گر کر تباہ ہونے والے تیارے پر کتنے لوگ سوار تھے ایران کی سپاہ پاسدارہ نے انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی نے امریکہ اور اسرائیل کو ایک بار پھر سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے جنرل حسین سلامی نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے سینئر جرنیلوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کا بدلہ امریکی اور اسرائیلی لیڈروں کی ہلاکت سے لیا جائے گا اراک میں جاری احتجاج کے دوران مظاہرین کی ہلاکتوں کے بڑھتے ہوئے واقعات پر عالمی برادری کی تشویش میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اراک میں تائینات سولہ ممالک کے سفیروں نے بغداد حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اکتوبر 2019 سے جاری مظاہروں کے دوران پور امن مظاہرین کی ہلاکتوں کی تحقیقات کرائے اور مزید ہلاکتوں کا سلسلہ بند کیا جائے ان ممالک نے اراک میں احتجاج کے پور امن حق کو یقینی بنانے اور پور امن مظاہرین کو ہر ممکن تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے ایران کے سپاہ پاسدارن انقلاب کی طرف سے پہلی بار یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ ایران کی سمندر پار اسکری کاروائی میں سرگرم القدس ملیشیا نے سن 2011 میں شام میں حکومت کے خلاف شروع ہونے والی احتجاجی تحریک کو چلنے میں اسد حکومت کی مدد کی تھی پاسدارن انقلاب کی طرف سے شامی فوج کے اہلکاروں کی تربیت کی گئی ہے اور سڑکوں پر ہونے والے احتجاج کو روکنے کے لیے لاتھیاں اور دیگر آلات فراہم کیے گئے تھے لبنان میں حسن دیاب کی قیادت میں حزباللہ کی حکومت کی تشکیل کے بعد امریکہ لبنان کے لیے تمام امداد روک دینے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اس بات کا انکشاف امریکی قومی سلامتی کے امور سے متعلق اخبار فری بیکن کی جانب سے جاری خصوصی رپورٹ میں کیا گیا ہے رپورٹ کے مطابق لبنان کے لیے امریکی امداد کے حوالے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ میں پائی جانے والی اختلافات ختم ہو چکے ہیں اب لبنان میں حسن دیاب کی سربراہی میں حزباللہ کی حکومت کی تشکیل کے بعد مذکورہ امریکی امداد روک دی جائے گی امریکی ریاست الابامہ میں ایک جھیل میں کشتیوں کو آگ لگنے سے آٹھ مسافر ہلاک ہو گئے ہیں اسکارٹ بورو کے فائر برگیڈ موکمہ کی سربراہ گین نکولس نے کہا ہے کہ ایک کشتی میں آگ لگنے کی اطلاع کے بعد فائر فائٹر موکے پر پہنچے ہیں تاہم آتش زدگی کے باعث مجموعی طور پر پہنتیس کشتیاں جل کر راک ہو گئی ہیں برازیل کے جلوب مشرقی علاقے میں شدید بارشوں کے بعد ہونے والی لینڈ سلائڈنگ اور سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد چوالیس سے تجاوز کر گئی ہے الجزیرہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق مقامی حکام نے کہا ہے کہ کم از کم چوالیس افراد ریاست میناس جیرس میں ہلاک ہوئے اور پڑوسی ریاست ایس پی ریٹیو سینٹو میں بھی نو افراد کے ہلاکت کی اطلاع ہے جبکہ درجن افراد ابھی تک لا پتہ ہوئے ہیں آج کے نیوز بولٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریپورٹ سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہیں